اسلام علیکم گائز امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے ہم لوگ جہاں آج جہاں فردر جہاں ڈسکرس کریں گے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے تھے ہم نے پی بیس کلاس میں سمجھا تھا کہ گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے اس کا اسپورت کیا ہے اور ہمیں جہاں مین پوائنٹس جہاں اس کے بارے میں ہم نے ڈسکرس کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ایک اہم ترین جو ٹاپک ہے ہم لوگ کا بھی فرس پوائنٹ چل رہا ہے ڈیزائننگ کیا ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں لائن ہوتی ہے کلر ہوتا ہے شیف ہوتا ہے ٹاکچر ہوتا ہے فارم این ٹارپو گرہفی ہوتی ہے تو ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے جو کہ پارٹ ہے کس کا گرافک ڈیزائننگ کا اس کا دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے یہ پوائنٹس جو ہے ڈسکرس کرنے ہیں ٹھیک ہے سو ہم سٹیپ بے سٹیپ جائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ گرافک ڈیزائننگ کی کیا ہے اس کے بعد ہم سکلز کے بعد میں جانے کی کوشش کریں گے پھر اس کی تھیوری دیکھیں گے تھیوری کے مہر ہم سوپیوز کو کور کریں گے اور ایڈکیشن کیا چاہیے اس کے بعد میں وہ بات ہوگی پھر اکرپنٹ کی بات ہوگی جب ہم تھیوری پڑھ لیں گے اور پھر ہم پورٹ فولیو بنائیں گے پورٹ فولیو میں دیکھیں گے کہ پورٹ فولیو میں ہمارے پاس کیا کیا ہونا چاہیے اور پھر اینڈ ڈا اینڈ جو ہے ہم نے جو ہے کورس آف لائنڈ گرافک کی بنائیں گے اس میں ہم انٹیو کے حوالے سے بتائیں گے کہ بینگا گرافک ڈیزائنر بننے کے بعد آپ کا انٹیو کس طرح کا ہو سکتا ہے ان شاکر ہاؤس اور ان ایڈوٹائزن ایجنسی اور مارکٹن ایجنسی جو آپ کو جہاں پروائیڈ کرتی ہیں جو آپ اپورچنٹیز وہاں بے کس طرح انٹیویز آپ کے لئے جا سکتے ہیں اور کس طرح انٹیو کی بنائیں گے کی پرنسیپل سے پہلے ہمارے پاس ویڈیو ڈیزائن میں ہوتے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے لائن لائن جو ہے بہت ہی بہت ہی اپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈیزائن کا لائن کے بغیر کوئی بھی آپ کا جو بھی شیپ ہے کوئی بھی ڈیزائن ہے کوئی بھی فارم ہے کوئی بھی آپسٹریشن بنا رہے ہیں کوئی بھی اوبجیکٹ بنا رہے ہیں لائن آپ کی ٹیکس کے دوران اور ٹیکس کو ڈیکوریٹ کے بیچ میں بھی ہوتی ہے اگر آپ نے ٹیکس کو ڈرلائن کرنا ہے ٹیکس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے بارڈر بنانا ہے ٹیکس کا چارہ طرف یا پیرا گراف کو چارہ طرف سے پلوز آؤٹ کرنا ہے تو لائن اس طرف main part of your گرافک ڈیزائن ٹیک ہے لائن کو ڈیفائن کر بہتے ہیں لائن can be used to add structure to a composition to frame information and to divide information لائن کو سمجھنے کے لئے ہیں میں نے کچھ سیمپل سی examples جو ہیں وہ آپ لوگ جلدی ڈاؤنلوڈ کی ہیں تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کو شوق کرتے ہیں اور اسے discuss کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیک ہے here is some examples ٹھیک ہے یہ دیکھیں first example میں آپ کو یہاں پہ نظر آرہے ہیں circle بنے ہوئے ہیں اور ایک line tree بنا ہوئے پڑhos پڑھ آئی کریں اس سن میں کے پار سانی ماہam نیچ پڑھ آئو holder کو ایک سن میں س دونے اس سن میں مختلفattend پڑھ آف طالب صور پڑھ آ وقت میں دنیا صور پڑھ آ واکے رسول ، بنوڑ copper جو برک ہوتا ہے وہ انفرگرہ کلاتا ہے انفرگرہک میں نائن سکتہ کرتے ہیں ہمارے پاس سیکنڈ نیزم پر ہے جس میں لائن سٹرسنگ ورڈ اس میں انڈر لائنز ہو رہی ہیں اور ورڈ کے انڈر لائن ہونے سے یہ سب ٹیکس کو فورد بنا رہی ہیں یہ ہریزنٹل لائن سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر لائن سٹرکچر سٹرکچر فارم ہے ہمارے پاس یہاں پر لائنز یوز ہو رہی ہیں جو کہ ایک سٹرکچرل فرم ہمیں بنا کے لیے رہی ہے ٹیکس کے اراؤنٹ ہم نے لائن ڈیوز کی گئی ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے ورٹیکل لائن ڈیوز کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتی ہے لائن ایس بورڈرز بورڈر آپ سب کو پتا ہے کہ آپ مارکس آف ورڈ پہ بھی بورڈر پلیس آؤٹ کرتے ہیں جب کوئی بھی آپ ٹیمپٹٹ بنا رہے ہو کوئی بھی سی بھی بنا رہے ہو تو لائنز ہماری جو ہے ایسا بورڈرز بھی استعمال ہوتی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی نائن جو ہے وہ ایزا سٹرکٹر یوز ہو رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ہمارا مین پیج ہے کسی بھی بوکلٹ کا اور اس کو جہاں چپٹر وائز جہاں ڈیوائٹ کر رہی ہے اور ایک خوبصورت سٹرکٹر جہاں پیج کا وہ بنا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ایک اخبار کی کٹنگ دی گئی ہے اور اگر اس کے آپ ٹاپ والا ڈیو دیکھیں تو اس میں نائن جو ہے وہ نیچے جو آرٹیکل ہے اس سے اس ہیڈنگ کو جہاں سٹرکٹ کر رہی ہے اور ایک خوبصورت سٹرکٹ کر رہی ہے یہ ہیڈنگ سے ہماری اوپر اور یہاں پہ جہاں ہمارا نیچے آرٹیکل لکھا ہوئے اس میں بھی ہماری جو ہے وہ مخلیب شیپس کو اور آرٹیکل کو ٹیکس کو جہاں لائنگ ڈیوائیڈ کر رہی ہیں سووو وووڑ دیا ڈیوائیڈنگ دیا رہی ہے اس کے بعد ہمارے دل پڑ پر لٹ میں ایک دیکھنپل ہے دیکروریشن ہے جو ہے دیک شیپس ڈیوائیڈج Okay اور زگزگ لائنز ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی لائنز ہیں اس کے بعد ہم لوگ لیکھتے ہیں these are called wavy lines wavy cross lines اور you can say wavy lines یہ ہمارے پاس جو ہے geometry shapes میں لائنز دی گئی ہیں ان لائنز کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے جو ہے کہ geometric shapes ہونا بنانی ہیں آپس میں یہ ہمارے پاس جو ہے zگزگ لائنز کہلاتی ہیں یہ ہمارے پاس دیکھیں لائنز جو ہے ڈاٹ فارم میں بھی ہوتی ہے اور ڈیش فارم میں بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا کربی فارم میں بھی ہوتی ہے لائنز ہے مختلف قسم کے dots کو ملا کے بھی لائن بن رہی ہوتی ہے ڈیش ڈیش کو بھی بنا کے لائن بن رہی ہوتی ہے اپسٹ اور برش لائنز بھی ہیں so these are the different types of لائنز ہمارے پاس یہ stroke لائنز بھی ہیں جس میں جو ہے stroke ہے بیچ کہیں جگہ ہلگی stroke ہے کہیں جگہ thin stroke ہے so this is called some stroke لائنز and horizontal لائنز ہے اپکورس ایسی طرح اب جو ہے vertical لائنز کو بھی use کر سکتے ہیں basically these are stroke لائنز کچھ لائنز کا stroke جو ہے وہ تھک ہے اور کچھ stroke جو ہے کچھ لائنز کی جو تھکنے سے وہ thin ہے light ہے ٹھیک ہے یہ 3 basic types ہوتی ہیں لائنز کی horizontal لائن vertical لائن and slanting لائنز اب یہاں پہ جو thumb impression کیئرڈ ہو رہا ہے وہ بھی لائن کی فارم میں ہے لائن جو ہے وہ ملا کے جو ہے مل کر جو ہے ایک تھام impression create کر دیں so these are the same lines example of dotted lines dashed lines extract lines brush lines and stroke lines اور تھوڑی سی curvy lines اور یہ vertical lines کا ہمارے پاس example ہے جس میں کچھ lines تھک ہیں کچھ تھن ہیں اور یہ تھن سے تھک کی طرف جا رہی ہیں from left to right so these are vertical lines so lines کے بارے میں ہم نے یہ discuss کرنا تھا کہ lines کیا ہوتی ہیں lines جو ہے وہ بلکر کیا کیا کرتی ہیں this is important part in graphic designing so i hope if you have any question about regarding lines کی lines کیا ہوتی ہیں lines کی basic میں ہم بتا دوں 3 types ہوتی ہیں horizontal lines vertical line and slanting line these are 3 main types of line line کو استعمال ہم لوگ کہا کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں یا کس طرح استعمال ہوتی ہیں ہم نے diagram سے سمجھ نے کی کوشش کی ہے this is infographic lines line structure lines instructing of world line as borders dividing lines line as decoration and line in structures کچھ example line جس کے بارے میں آپ کو cover up کرنا تھا کوئی بھی سوالات ہو آپ تو ضرور کی چاہیے گا next class میں جو بھی questions سر ان کو cover کر دیا جائے گا next visual elements کے بارے next class میں پڑھیں گے and it will be color color کے بارے next class میں جاننے کی کوشش کریں جو کہ graphic design or visual element ہے type second so until that اللہ حافظ take care امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگئے دعا میں یاد رکھے جائے and keep supporting me اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے support کریں like کریں subscribe کریں and advices بھی دیجئے اور اگر مجھ سے کوئی mistakes ہو رہی ہیں بات کرنے پہ بہت عجیب لگ رہا ہے کیمیرے کے سامنے بیٹھ کر کرنا اور discuss کرنا about it students کو پڑھانا on zoom it is really good and physically پڑھانا it is really easy but this time lecture کرنا it will be my first experience تو چھوٹی بھوٹی mistakes کو ignore کیجئے and keep praying for me thank you a lot please take care دعا میں یاد رکھے